حج اور قربانی یہ تو ذلحجہ میں کلائمس ہے عبادت کا لیکن یہ ذلحجہ کا پہلا پورا اشرا دس تاریخ تک اور اس کے بعد بھی تین دن اور ایام تشریق گیارہ بارہ اور تیرہ یہ سارے کے سارے دن اللہ کے حضور بڑی فضیلت والے تھے چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی دنوں کی نسبت ان ذلحجہ کے دس دنوں میں کی گئی عبادت اس کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا صحابہ اکرام علی مردوان نے ارز کیا کہ جہاد بھی نہیں جو اسلام کا اپیکس اور سمم بونم ہائیسٹ گھڈ ہے امینوال کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گھڈ کو کہتے ہیں سمم بونم اور قتال پر میری پوری گفتگو ہے تقریبا 35 سے 40 منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کتال کی اہمیت اور کلمہ گو اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مضمت مسئلہ نمبر 25 کے نافذ ہے تو یہاں محل نہیں تو صحابہ نے پوچھا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نیک عبادت اور نیکی کے کام کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہے مگر یہ کہ کوئی شخص مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور نہ مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے یعنی وہ شہید کر دیا جائے تو ایسا شخص ان دس دنوں میں عبادت کرنے والے سے آگے نکل سکتا ہے ورنہ خالی جہاد میں شریک ہونے والا بھی اس سے عبادت میں آگے نہیں نکل سکتا ہے الحمدللہ یہ حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح بخاری میں نائن سکس نائن نمبر ہے اور اس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے جس میں تعلیقا کچھ روایتیں لے کر آئیں اور ان کی سند بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں صحیح موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ذلہجہ کے ان دس دنوں میں بازار کے اندر بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور پھر امام بخاری لے کر آئیں کہ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پوتے ہیں امام زین اللہ عبدیم کے بیٹے وہ نوافل نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے فرض کے بعد تو پڑھنی ہوتی ہیں یام تشریق میں وہ آگے آبی رہی ہے تو یہ تکبیرات جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان تکبیرات پر اہل سنت اور اہل تشیعہ کا اجمع ہے کہ یہی تکبیرات ہیں اور یہ جو ایام تشریق ہیں دس گیارہ بارہ اور تیرہ چار دن ان کا اشارہ تن قرآن پاک میں بھی سورة البکرہ کی آیت نمبر دوسو تین میں ذکر ہے وَلْقُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو ان مخصوص دنوں میں اور اسی کے کونٹیکسٹ میں امام بخاری نائن سکس نائن نمبر حدیث میں لے کر آئے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایامِ معدودات سے مراد ایامِ تشریق اور مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو زلحجہ کی صبحوں سے لے کر تیرہ زلحجہ کی مغرب سے پہلے تک یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے جو الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیعہ کے ہاں یہ اجمعی مسئلہ ہے کہ حج والے دن یعنی نوز الحجہ اب حج سعودی عرب میں جب ہوتا ہے ہماری یہاں پر آٹھ ہوتی ہم اپنے اعتبار سے بات کریں گے شب قدر بھی یہاں کی ہوگی زون نوز الحجہ بھی یہاں کی تو نوز الحجہ سے لے کر تیرہ کی شام تک الحمدللہ اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی اہلِ حدیث اور اہلِ تشیعہ بھی یہ تکبیرات فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں ایک دفعہ کم از کم بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور بھائیو انہی عبادات میں سے ایک عبادت ان دس دنوں میں بہت فضیلت والی وہ ہے یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ کا روزہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ نوز الحجہ کا روزہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آئندہ الحمدللہ دو سالوں کے گناہ کا کفارہ نوز الحجہ کا روزہ بن جائے گا لیکن یہ گناہ ہوں گے صغیرہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اور اس پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر تقریباً پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اٹھانہ کے نام سے گناہِ کبیرہ اور توبہ کا بیان جس میں میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کہ جب کبھی بھی گناہ معاف ہونے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتی ہے تو یہ یومِ عرفہ کا روزہ صرف غیرِ حاجیوں کے لئے ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ عرفہ کا روزہ خود نہیں رکھا تھا کیونکہ آپ حاج کی حالت میں تھے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پیش کیا تو آپ نے اعلانی طور پر پیا تو صحابہ کو یہ بات پتا چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود روزہ نہیں ہے تو غیرِ حاجی اپنے علاقے کے مطابق نوز الحجہ کو چاند دیکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھ لیں گے اب اس میں تھوڑی سی کنفیون پائی جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایک جو آج کل پخت چھوڑی بھی ہے جدید محققین نے اس کا بھی رد کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دیے کہ ہم صعودی عرب کا جو نوزل حجہ ہے یومِ عرفہ اس کے مطابق یہاں روزہ رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کی کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے تیس چالیس سال پہلے تک مسلمان اس وزیلے سے محروم ہے کہ وہ نوزل ہجہ کے روزہ ہی نہیں رکھ سکتے ان کو پتہ ہی نہیں جلے گا اب موبائل آیا ہے نا سامنے تو چودہ سال سے مسلمان اس وزیلے سے محروم ہیں یہ پہلا جواب دوسرا یہ جو الزامی جواب ہے جس کو ہم لوجیکل جواب کہتے ہیں فلسفے کی لینگویج میں اور میں نے پنجابی میں اس کے لئے تھوڑا سخت لفظ رکھا ہے لیکن وہ میں ٹرانسلیشن کے طور پر جو پنجابی ہوئے وہ در پسند کرتے ہیں پھر کی الزامی جواب وہ یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ سعودی عرب کا جو ہے وہ نوزل ہجہ یوم عرفہ دیکھا جائے گا تو امریکہ کے اندر رات ہوتی ہے جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے امریکہ میں کیامت تک یوم عرفہ پھر کبھی نہیں آئے گا کیوں کہ جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ گھنٹوں کا فرق ہے کہ کبھی بھی یوم عرفہ کیامت تک امریکہ میں نہیں آئے گا اور پلینٹ ٹروتھ میکزین میں موجود ہے پاکستان میں جیو کوئی انٹرویو دیتے ہوئے ٹو تھاؤزن سیون میں کلنٹن نے خود کہا تھا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ دو ہزار پچاس تک سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں مسلمانوں کی ہوگی اور امریکہ آبادی کے اعتماد سے چوتھے نمبر پر ہے بتیس کروڑ کے قریب آبادی ہے پاکستان سے بھی ڈیڑھ گنا اور وہاں کروڑوں مسلمانوں کو آپ محروم کریں گے کیامت تک کے لیے یہ مولوی اپنی کام علمی کی وجہ سے کہ یوم عرفہ سعودی عرب کا دیکھا جائے گا بھائیو شب قدر بھی یہاں گی دیکھی جائے گی یوم عرفہ بھی یہاں گا دیکھا جائے گا نوز الحجہ یوم عرفہ سے مرال نوز الحجہ الحمدللہ تو یہ دلیل ہے جس کو صورت الانفعال میں فرمایا گیا جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ تو میں نے اپنی دلیل الحمدللہ بتا دی ہے اس میں اور پاکستان میں انشاءاللہ چودہ سو تیتیس ہجری میں نوز الحجہ شبیس اکتوبر دو ہزار بارہ کو آئے گی انشاءاللہ ہفتے کے دن جمعہ کے دن ہفتے کو تو عید ہے اب وہ اور یہ حدیث بھی اپلائی نہیں ہوگی کہ اکیلے جمعہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ پرٹیکولر اب بات آگئی تو جمعہ کا روزہ رکھ سکیں گے یہ پرٹیکولر اس کے لیے دلیل خاص مل گئی ہے وہ عام حکم ہے تو چھبیس اکتوبر دو ہزار بارہ کو ہمارے اس جہلم شہر میں ختم سہری ہے چار بج کر پچپن منٹ پہ اور افتار ہوگا انشاءاللہ شام پانچ بج کر بیس منٹ پہ تو انشاءاللہ روزہ خود بھی رکھیں اور گھر والوں کو بھی رکھوائیں بہت فضیلت ہے اس روزے کی ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے